نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وشیش شہر آپ کے ساتھ میں ہوں سیدن ساری کھاؤ پیو اور شکار کرو شکار یعنی موج مستی اور ان سب کے بیچ مار ڈالے گی جاؤ گے تو سیدھے جنت نصیب ہوگی اسی فارمولے کو اپنا کر اوسامہ بھی آتنگوادیوں کی بھرتی کیا کرتا تھا اور اب اوسامہ کا چیلہ بغدادی بھی یہی کر رہا ہے وہ جنت کے سپنے دکھا کر نوجوانوں کو بہکا رہا ہے نوجوانوں کا برین واش کر رہا ہے اور اس کے اس پرائپ میں دنیا کے تمام دیشوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی نوجوان بھی پھستے چلے جا رہے ہیں کچھ موٹیویشن بھی تھا وہ بولتا تھا جنت میں جاؤ گے چاہے اوسامہ بن لادین ہو حافظ سعید ہو بیت اللہ یا الجواہری یا پھر ابو بکر البغدادی آتنگ کے یہ چہرے الگ ہیں لیکن جنت کے نام پر یہ مسلمانوں کو گمراہ کر ان کی زندگی جہنم سے بھی پتت بنا دیتے ہیں ہم آپ کو آج دکھائیں گے کہ آئیس آئیس نے کیسے آتنکواتیوں کا لاؤ لشکر کھڑا کر رکھا ہے اور وہ بھی اس نام پر کہ وہ جییں گے تو ایس سے اور مریں گے تو سیدھے چنت جائیں گے اس کی جھلک ہندوستان میں کیسے دکھی اسے آپ مومبئی حملے میں ایک لوتا زندہ پکڑے گے کساب سے سمجھ سکتے ہیں وہ پاکستان کے غریب پریوار سے تھا بہت کم پڑھا لیا سرکھ چوتھی پاس پر اس کے دل دماغ میں جنت اور جنت میں خوبصورت ہوروں کی باتیں ایسے دھونستی گئی کہ وہ سب کو مار کر خود مرنے پاکستان سے مومبئی چلا آیا اور پکڑے جانے کے بعد بھی اسے یہی گمان تھا کہ وہ تو اب جنت میں جائے گا جہاں اسے ہورے ملیں گی اس کے بدن سے خوشبو آئے گی وہ بولتا تھا کہ جنت میں جاؤ گئے میں نے کہا کیا ملے گا کہتا ہے سواب بھی ملے گا اور پیس آئی بھی ملے گا شواب کی برسے ملے گا شواب برسے ملے گا قصاب کو اس اسپتال کے مردہ گھر لے گئے تھے جہاں اس کے باقی نو ساتھی آتنکوادیوں کی لاشیں رکھتی تھے لاشوں سے بدبو آ رہی تھی کہتے ہیں کہ قصاب تب اپنی ناکھ بند کرنے لگا تھا مگر اس پولیس افسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس بدبو کو محسوس کریں اس کے بعد اس نے قصاب سے پوچھا کہ تمہارے آقا نے تو کہا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی اور بدن سے خوشبو آئے گی پھر تم کیوں اپنی ناکھ بند کر رہے ہو کہتے ہیں کہ مردہ گھر سے لوٹنے کے بعد قصاب کو پہلی بار اپنے کیے پر پچتاوا ہوا اور وہ بہت رویا یہی کہیں بھٹکتی ہوگی ان کی روئے میں تو نہیں دیکھ پا رہا شاید تو دیکھ سکے گا تیرے اپنے ہیں قصاب کو تو احساس ہو چکا تھا کہ اس سے جھوٹ بولا گیا تھا لیکن اسی ایک جھوٹ کے سہارے آج بھی ایسے سیکڑوں ہزاروں قصاب پیدا کیے جا رہے ہیں کہیں بغدادی تو کہیں بوکو حرم کے یہاں صرف اور صرف جنت کے نام پر جنت کے نام پر بغدادی مسلم نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کی نظر کم پڑھے لکھے غریب اور بیروزگار نوجوانوں پر ہے جن کا وہ اسلام کے نام پر برین واش کرتا ہے انہیں سمجھاتا ہے کہ مر گئے تو سیدھے جنت ملے گی بغدادی کو پتا ہے کہ اس کے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور چال کام نہیں آئی کسی کو مرنے مارنے کے لیے دولت لالچ یا دھمکی سے کام نہیں چلے گا کام بنے گا تو بس جنت کا سب سباق دکھانے سے پر بغدادی کے چنگل میں پھسنے والے ایسے نوجوانوں کو کون سمجھائے کہ معصوم اور بے گناہ مرد عورتوں اور بچوں کو مار کر جنت نہیں ملتی بلکہ اُلٹے زندگی ہی جہنم بن جاتی ہے ڈلی سے جیتیندر بہادر سنگھ کے ساتھ آج تک گئے نوجوانوں کو بہلانے کے لیے جنت اور ہوروں کا جو شگوفہ بغدادی نے چھوڑا اس کا اثر یہ ہوا کہ غریب دیش کے غریب نوجوان ہی نہیں یوروپ، امریکہ اور آسٹریلیا سے بھی بغدادی کے آئی ایس آئی ایس میں آتنگوادی شامل ہونے لگی لیکن آپ کو یہ جان کر تاجب ہوگا کہ آتنگوادیوں کا رنگ اور نسل دیکھ کر بغدادی ان میں فرق کرتا ہے یہ چمک دمک یہ خوبصورتی گالم یہ زندہ دلی بھری حسین شام جہاں زندگی رونک ہوتی ہے وہاں آتنگ کے سوداگر ان خوشیوں کے سپنے دکھا کر موت کا پروانہ پانتے ہیں تب ہی تو جیتے جیت جنت کے خواہش دنیا کے کئی دیشوں سے کچھی عمر کے نوجوانوں کو بغدادی کی آتنگ کی کیمپ میں لے جاتی دیکھیں جو آئی ایس آئی ایس سنگٹھن ہے یہ سب ہتھ کنڈے ٹرائی کر رہا ہے یوباؤں کو لبھانے کے لیے ان کو جو بچے ہیں ان کو ایمپاورمنٹ کی سینس دینے کے لیے ان کو جنت کے نظارے دکھانے کے لیے کہ وہاں پہ ہور کی پریاں آپ کو ہم یہیں زمین پہ سرزمین پر دلا دیں گے جو لوگ ایسی دماغی حالات جن کی پہلے سے کمزور ہیں وہ ایسے وائلنس کے پرلوبھن میں ایسی ہوروں کے پرلوبھن میں ایسے جنت کے جو آشواسنوں کے ساتھ وہ ان کو وہاں بھٹکا کر لے آگ رہے ہیں دنیا کے نقشے پر ان دیشوں کو دیکھئے جہاں مسلم آبادی ہے تو کم لیکن بغدادی کی آتنگ کی لالچ کا اثر اتنا ہے کہ نوجوان کھیچے چلے آئے امریکہ میں اب تک آئی ایس سے جڑے 82 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے جبکہ خفیہ ایجنسی ایب بی آئی آئی ایس سے سمند میں ایک ہزار ماملوں کی جانچ کر رہی ہیں روس سے سیریا اور عراق میں لڑنے کے لیے سترہ سو ناغریک جا چکے ہیں جرمنی سے آئی ایس میں سات سو ساٹھ لوگ شامل ہوئے جس میں اب تک 120 کے مارے جانے کی خبر ہے حالانکہ سیریا عراق میں بغدادی کا نرک دیکھ کر 200 جرمن گھر لوٹ آئے بیٹن میں اب تک سولو سو نوجوان آئی ایس میں شامل ہو چکے ہیں آئی ایس کے تازہ حملے سے زخمی فرانس میں چودہ سو لوگ بغدادی کے آتنکی بن چکے ہیں جن میں ستر لوگ سیریا عراق میں مارے جا چکے ہیں آسٹریلیا سے سو نوجوان آئی ایس میں آئے جس میں سے تیس کے مارے جانے کی خبر ہے بھارت میں ہی تیس نوجوانوں نے آئی ایس سے جڑنے کی جانکاری ملی ہے جن میں سے چھے آتنکی مار گرائے گئے انٹرنیٹ پہ ان کی بہت زبردست پریزنس ہیں جب ان کو منیٹر کیا جا رہا ہے تو ایک نیا ٹیلیگرام سسٹم شروع ہوا ہے کلاوڈ کے اوپر جس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے سارا سرویلنس جو ہے فرانس کا امریکن سرویلنس ایجنسیز کا وہ پورا ناکارہ کر دیا ہے اور جو حملہ ہوا ہے پیر اس میں کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی اس حملے کی بکوز یہ ٹیکنالوجی میں کافی سیوی ہیں آئی ٹی کے اندر بغدادی کی جہنم کو اپنی قسمت کا جنت سمجھ کر کئی دیشوں کی نئی پیڑیاں اپنے بھوشش کی کلم آتنک میں لگا رہی ہیں سیریا عراق میں بغدادی کا آتنک بن کر لڑنے والوں کو بقاعدہ ٹولر میں تنخواہ ملتی ہے آئی ایس آئیس خود ہی اپنا کرنسی ایکسچینج چلاتا ہے انہیں بے گناہوں کا خود بہانے کیلئے اتریکت پیسے ملتے ہیں اس کے علاوہ گھر بجلی کی سوویدھا مفت ساتھ ہی پتنی بچوں اور ماتا پیتا کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ آتنک وادیوں کی موج مستی کی تمام سوویدھائیں اپلافت کرائی جاتی یہ ایک بڑا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایسا ایک کلپنا ہے یا ایک خواب ہے جو کہ کوئی بھی ماسوم لوگ اگر ہیں تو وہ مان جاتے ہیں کہ سب ابھی ہم بسچمی دیشوں کو ہٹا دیں گے ہرا دیں گے اور یہ پورا وش ہمارا ہی ہوگا ساتھ ساتھ یہ پیسوں کا بھی ان کو لالکارتے ہیں لالچ دیتے ہیں ترے ترے کا اس پرکار کا انسینٹیو یا انڈیوسمنٹ ہوتا ہے ان کو ریکروٹس کو شامل کریں لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اپنے آتنکوادیوں کے بیچ بھی بگدادی رنگ بھید کرتا ہے عرب اور یورپ کے آتنکیوں کو بہتر ہتھیار سرکشت کام اور بڑی آتنپا ملتی جبکہ بھارتی اور افریقی مون کے آتنکیوں سے بھیڑ بکریوں جیسا برتاب ہوتا ہے کیا ہے کہ وہاں پہ اسے یومیلیٹیٹ کام کرائے جاتے تھے تویلیٹ ساپ کرنا بستر لگانا بستر جھڑو دینا ایسے کام کرائے جاتے ہو وہاں پہ مسلم جو انڈین مسلم سے وہاں پہ ان کو مسلم سٹریٹ کرتے ہی نہیں تھے وہاں پہ وہ لوگوں کو ہند 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 بولتے ہیں ہندی بولتے تھے وہاں پہ ان سے ویسے کام کر لگائے جاتا یعنی بغدادی تمام دیشوں میں یوہ پیڑی کے سامنے لالچ کی چاندی فیکتا ہے اور اپنی جان کی قیمت چکا کر وہ بغدادی کی آتنگ کی بادشاہت کو بچاتے جدین بہادر سنگھ دلی آج تک جنت نصیب ہونے اور ہور کے ساتھ شام بتانے کے خواب میں ہزاروں ناجوان بغدادی کے آتنگوادی بن گئے انہیں جنت اور ہور تو نہیں ملی لیکن ان ناجوانوں نے ہزاروں بے گناہوں کا خون ضرور بہا دیا ایک مولوی جو دنیا کا خلیفہ بننا چاہتا ہے اور اس شکر میں دنیا کو آتنگ کی پھٹنی میں چھوک رہا ہے اس کی لپٹیں امریکہ سے ہندوستان تک اٹھ رہی ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بے گناہوں کو موت باٹنے میں بغدادی نے بوکو حرم سے سیدھی ہول لے رکھی ہے دوزار چودہ کے آکڑے بتاتے ہیں کہ آئی ایس نے پچھلے سال ایک ہزار ایک سو ستر آتنگ کی حملوں کو انجام دیا جبکی بوکو حرم نے چار سو پچاس اس میں آئی ایس آئی ایس نے چھے ہزار تھیہتر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو بوکو حرم نے چھے ہزار چھے سو چووالیس لوگوں کو اس میں بغدادی نے چوالیس فیزدی آم لوگوں کو مارا جبکی بوکو حرم نے ستھتر فیزدی آم لوگوں کو ارب جو ان کی سنکھیا ہے یہ سب سے پرموک ہے ساتھ ساتھ وشو کے کئی اور جگہوں سے لوگ آئے ہیں جس میں پسچمی یورپ ہے ساتھ ساتھ روس کے بھی لوگ ہیں اس میں بریٹن کے لوگ بھی شامل ہیں ناغریک اس کے علاوہ جہاں تک ایشیا اور آفریکہ ہے دکشمی ایشیا کا بھی انہوں نے ایک بار پریاست کیا ہے بھارت کے ابھی ہم تیس چالیس لوگوں کی بات کر رہے ہیں تنکیوں کو جنت اور ہور کے سپنے دکھائے یعنی زندہ رہے تو بگدادی ایاشی کرائے گا اور مارے گئے تو جنت کی خوبصورت فضاؤں میں رہیں گے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے مطابق آئی ایس آئی اے کے پاس 20 سے 35 ہزار تک آتنکی سہنکت راشتے کی ایک رپورٹ کے مطابق قریب اسی دیشوں میں اس کے آتنکیوں کا جال فیلا ہوا امریکہ کا کہنا ہے کہ ایک سال میں اس نے آئی ایس آئی اے سے لڑنے کے لیے قریب 20 ہزار کروڑ روپے خرچ کی ہیں پھر بھی بگدادی کی کمہ ٹوٹی نہیں تو اوباما کو بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ اندر سے اس سے ملے ہوئے ہیں اب دنیا کے سامنے دوہری چنوتی ہے ایک طرف بگدادی کے صفائے کی اور دوسری طرف بگدادی کے فیلائے جنت کے جھوٹ کو بے نکاب کرنے کی یتین بہادر سنگھ ڈلی آج تک حال کے دنوں میں بگدادی کے آتنگوادیوں نے پیریس پر آتنگوادی حملہ بولا تو روس کے ویمان کو آسمان میں ہی اڑا دیا گیا اس سے پوری دنیا خفا ہو گئی عالم یہ ہے کہ جنت اور ہور کے لیے دنیا کو آتنگ کی بھٹی میں چھوکنے والے آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر اب لگاتار بم برس رہے ہیں ٹھہنے والا ہے سیریا اور عراق میں آئی ایس آئی ایس کا قلعہ روس کے فائٹر جیٹس عراق اور سیریا میں آئی ایس آئی ایس کے کئی ٹھکانیں تباہ اور برباد کر چکے ہیں عراق کی نیوز ایجنسی اللہ خیل کی مانے تو عراق کے موصول شہر اور سیریا کے رکھا شہر میں آئی ایس آئی ایس کے صرف اور صرف چونتیس ٹھکانے ہی بچے ہیں یعنی روس کے جنگی جہازوں کی بمباری کے بعد آئی ایس آئی ایس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی اور اب آئی ایس آئی ایس کے آقا ابو بکرال بغدادی کے پاس گنتی کے ہی دن بچے ہیں شکروار کو روس کے ہوای حملوں میں آئی ایس آئی ایس کے چھے سو آتنکی مارے گئے سیریا میں روس کی اٹھارہ کروز مسائل حملوں میں یہ آتنکی مارے گئے روس نے سیریا کے ایلیپو ایدلب رکھا اور دی ریزو میں یہ ہوای حملے کیے ان ہوای حملوں میں آئی ایس آئی ایس کے چھبیس کمانڈ سینٹر پیتیس ڈیپو اٹھائیس بانکر تین ٹریننگ کیمپ آٹھ ہتھیاروں کی فیکٹری اور چھے آسی بھاری ہتھیار تباہ ہو گئے اس کے علاوہ ان حملوں میں تیل کے پانچ سو ٹینکر بھی برباد ہو گئے خبروں کے مطابق روس کے ان ہوای اور مسائل حملوں میں آئی ایس آئی ایس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے کئی ٹاپ کمانڈر رکھ چھوڑ کر بھاگ چکے آج تک بیورو نیس آگا ماما مانی پماغ نیپا مانی پماغ سنیپا مانی سپس جہاں تک یاد یاد آتی رہے گی مانی پماغ